سید واری صلی اللہ علیہ وآلہ 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 وآل نماز نہیں پڑھتے پبلک تو پبلک یہ Ganz TO اگر آپom پڑھوانا ہی چاہتے ہیں تو چلو لے چلو کہاں چلو تو ایک امام صاحب کے پیچھے لے جا کر کھڑا کیا امام صاحب نے کہا اللہ اکبر انہوں نے کہا اللہ اکبر سرکار وارث پاک نماز تو پڑھ لی جب نماز ہو گئی وہ فرمایا امام صاحب بہت تھکایا آپ نے وہ اصل میں پربی باشا بولتے تھے بہت تھکایا امام صاحب بہت تھکایا سنا سنا امام صاحب بہت تھکایا ایسی ان کی عادت تھی ان کا لہجہ یہ تھا بہت تھکایا تو امام صاحب نے اب امام صاحب کی عزت پہ کسی کی بھی امام کیا کسی کی بھی عزت پہ بن آئے گی تو آدمی تو دائیں بائیں کرے گا نا کہا حضرت کیا ہوا کیا گستہ کی ہو گئی کہا امام صاحب میں بڑھا آدمی نماز میں اللہ اکبر کا آپ کے پیچھے ہو گیا اب جیدر امام ادھر مقتدی تو آپ تو پہلے چلے گئے سیدھا کرانا دکان والے کے پاس آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا پھر آپ جو وہ گھوڑے کو چارہ لانے کے لیے چلے گئے تو پھر آپ کے پیچھے پیچھے مجھے بھی جانا پڑا پھر آپ دودھ لانے بھی گئے تو مجھے پھر آپ کے پیچھے ایک بوڑے آدمی کو چند رکت نماز میں کہاں کہاں لے کر کے گھومتے رہے حضرت میں تھک گئے آپ کے پیچھے اسی لیے میں پیچھے نماز نہیں پڑتا تو پھر اس کے بعد لوگوں نے کہا وارث پاک سے وارث علی جب تم کسی کے پیچھے نہیں پڑتے کسی کے پیچھے تو پڑھو گے تو وارث پاک نے فرمایا علی حسین اشرفی جیسا امام لا کر دو میں اس کے پیچھے جماعت کے ساتھ نماز پڑھوں گا اگر امام ہو تو علی حسین اشرفی میاں جیسا شیخ المشایق سیدی آلہ حضرت اشرفی میاں جیسا امام لا کر ان کے پیچھے نماز پڑھو تو اب ہم لوگ لیکن یہ نہیں کر سکتے ورنہ پتا چلا مینکیوں کو بھی زکام ہو جاتا ہے چلو اب ہم بھی کسی کے پیچھے نہیں پڑھیں گے تو آپ بھی تو وارث پاک بنے اپنا تو وضو بھی درست نہیں ہے لوگ اللہ والوں کے برابر بننا چاہتے ہیں پہلے اللہ والا بن تو صحیح وہ مقام تو پاک ہمارے لئے تو ایسا ہے کہ جو سنی امام ہے اس کے پیچھے کھڑے ہو گئے اللہ مالک ہے ایک بار مجھے کسی نے کہا کہ وہ فولان کے پیچھے نہیں پڑھے وہ فولان ایسا کرتا ہے تو میں نے کہا دیکھو ایسا ہے اگر سنی سے وہ لقیدہ ہے میں اس کے پیچھے کھڑے ہو جاتا ہوں یہ سوچ کر کہ اس سے زیادہ گنے گار میں ہوں جب یہ مجھ سے بہتر ہے تو میرا امام ہو سکتا ہے اور کائنات کا ہر سنی مجھ سے بہتر ہے تو اس میں اس کے پیچھے کھڑا ہو جاتا ہوں میں یہ تفریق نہیں کرتا بس شرط ہے کہ وہ سنی سے وہ لقیدہ ہونا چاہتا باقی کے معاملات اللہ پہ چھوڑ دو وہ تباری سے پاک نہ بنے آپ یعنی کردار میں بنے کریکٹر میں بنے اس معاملے میں آپ نہ بنے ورنہ کچھ لوگ ایسے بھی ہوتے ہیں فجر میں خود پڑے رہیں گے اور وہ کہیں گے اس کے پیچھے نہیں ہوتی ہماری اور اس کے پیچھے نہیں ہوتی موسیقی موسیقی